تم مانتے تھے فیصلہ اگر تم اللہ کی طرف سے فیصلہ مانگتے تھے فقط جاکم الفتح تو فیصلہ آ چکا ہے اللہ نے بتا دیا یہ حق ہے یہ باطل ہے اب مان لو اس کو میرے ایمانی بھائیو میں یہ بات کہا تھا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے ابو جیل بھی سوچتا ہے میں بھی جنتی وہ بھی کہتا ہے آمیلتن عمل کرنے والے ناصیبتن عمل کر کر کے تھک جانے والے لیکن تسلہ ناراً حامیتاً جہنم میں جانے والے پھر کون سا راستہ ہے جنت کا صرف قرآن سے پوچھو فرمایا یہ ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ سیدھا راستہ دکھا اولائکہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین کن کا راستہ جن پر تُو نے انہام کیا کن پر تُو نے انہام کیا فرمایا یہ لسٹ ہے ان کا راستہ جو ان کے راستے پر چلے گا بس وہ کامیاب باقی سب کے سب ناکام کون ہیں اولائکہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین یہ ہے ان لوگوں کا راستہ من النبیین جو نبیوں میں سے ہیں اور میری اقل و دانش کے مطابق اور آپ کی سوچ کے مطابق بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہیں بس کامیاب جو میری کتاب کو مانتے ہیں بس میرے نبیوں کے راستے پر چلتے ہیں اور نبیوں کا راستہ اس کے بعد دنیا میں جتنے نیک ہوں گے جتنے ولی ہوں گے جتنے بزرگ ہوں گے جتنے علماء ہوں گے جتنے ان کے صحابہ ہوں گے وہ سب نبی کے راستے پر تو چلیں گے نا یا ان کا کوئی الگ سے راستہ ہوگا بولو بھائی ان کا کوئی الگ سے راستہ ہوگا جو نبیوں کو ماننے والا عالم ہوگا اس کا الگ سے راستہ ہوگا جو نبیوں کو ماننے والا شہید ہوگا اس کا کوئی الگ راستہ ہوگا جو نبیوں کو ماننے والا صدیق ہوگا اس کا کوئی الگ راستہ ہوگا بولو نہ کوئی راستہ ہو سکتا ہے نہیں ہوگا پھر قرآن کو کیا ضرور پیڑی ہے قرآن کہتا ہے فرمایا یہ لوگ ہیں جن پر میں نے عنام کیا پہلے نمبر پر نبی ہیں دوسرے نمبر پر وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کی نبوت کی صداقت کی گواہی دی اور اس کے اوپر جان قربان کر دی وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ اور اس کے بعد اس کے نیک لوگ جنہوں نے نبی کے دین کے اوپر عمل کر کے دکھایا کیوں ضرور پیش آئی ہے کہنے کی قرآن کو القرآن يُفَسِّرُ بَعْدُهُ بَعْدَا قرآن خدا اپنی تفسیر کرتا ہے اور قرآن کی تفسیر اگر اور کسی سے پوچھنی ہے تو اللہ کہتا ہے کتاب انزلناہ مبارک فرما نہیں فرمایا تنزیر الكتاب من اللہ العزیز الرحیم اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی اس سے پہلے بھی کتابیں آتی رہی لیکن فرق کیا تھا نہیں لیکن فرق کیا اسلام کو لکھی ہوئی کتاب ملی تختیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب ملی تختیوں میں داود علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب ملی تختیوں میں اس کتاب میں اور ان کتابوں میں کیا فرق ہے فرمایا یہ کتاب ہے یہ آپ کے دل کے اوپر براہ راست نازل کی جا رہی ہے اور آپ ہی اس کے پہلے مفسد تفسیر بیان کریں گے بس تفسیر دنیا میں محتبر ہوگی اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی تفسیر کرے گا وہ محتبر نہیں ہو سکتی ہے کتاب نہیں بیجی خالی اگر ہمارے پاس یورپ سے یا فاسٹ کنٹری ہیں جن کو لوگ بولتے ہیں کسی کنٹری سے کوئی نیا فارمولہ آ جائیں کوئی نیا نئی ٹیکنالوجی آ جائیں اور کتابوں میں بند ہمارے پاس بھلے اور کہے گا یہ کتابیں پڑھو اور ڈاکٹر بن جاؤ یہ کتابیں پڑھو اور انجینئر بن جاؤ یہ کتابیں پڑھو اور لاہر بن جاؤ یہ کتابیں پڑھو تر ٹیکشنیشن بن جاؤ یہ بنو وہ بنو اسے ایک دوسرے کہتے ہیں دو ملکوں کا حافظ میں مقابلہ ہوا خالی اشاروں میں اور وہی کا نام ہی ہے اشارہ جو ہم نے اشارے میں آپ کو کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اشارے سے اللہ نے فرمایا وہی تو نام ہی اشارے کا ہے کہتے ہیں اشاروں میں باتیں ہوئیں ایک ادھر سے مقابل آیا اس نے آ کر ایسا کہا دوسرا ادھر سے آیا اس نے آ کر ایسے کہا تیسرے نے پھر کہا اور اس نے آگے سے ایسے دکھایا اور تاریخہ یہ جیتا کیونکہ انہیں کہا یہ باتیں کر کے رہے تھے ہماری سمجھ میں تو کچھ آئی نہیں کچھ لوگ اس سے پوچھنے کے لئے گئے کہ آپ نے کیا کہا تھا ایسے کہتا ہے میں نے اس کو کہا تیری آنکھ نکال دوں گا مان جائے مکہ ماروں گا اس نے بایا ایک ہے میں نے کہا بالکل میرا اس پر ایمان اللہ ایک ہے لیکن نے کہا کہ اگر کوئی اس کو نہ مان بات سمجھ میں آتی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور ایمان بھائیو اور ایمان بھائیو اہن علج جائیں آپس بھی الجے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں میرے ایک دوست شہد میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا گجرات کے اللہ نے ان کو عجیب ذوق دیا ہے بہت محنت سے کماتے ہیں کاروبار میں جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے بس نکل جاتے ہیں اللہ کے دین کے لئے کبھی یورپ جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں انہوں نے انڈونیشیا کے ایک جزیرے کا واقعہ سنایا ہے مجھے کہنے لگے عجیب بات بیش آئے مفتی صاحب وہاں نیم وحشی قسم کے قبائل رہتے ہیں ان کا اپنا کوئی دین و دھرم نہیں ہے اور یہ ڈھپلی والے تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں جن کو انسان کی اخلاق سے کوئی غرض نہیں شراب میں مست رکھیں گے لیکن صرف اپنی لسٹ دنیا میں بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑا ریلیجن ہمارا سب سے بڑی پارٹی ہماری وہ پوچھو کوئی اخلاقی قدرے دی انسانوں کو کسی کا دماغ درست کیا بس شراب پی کر مست کروائے اس کے سوا بھی تم نے کچھ دیا دنیا کو کہتے ہیں نہیں بس ہمیں تو پارٹی بنانے کے چکر میں پارٹی زیادہ ہونے چاہیے یہ بھی پہنچ گئے ہمارے برادرہ نے وطن بھی وہاں پہنچے ہوئے انہوں نے بھی اپنی کوشش شروع کی ایمان والے بھی پہنچنے لگے کہتے ہیں وہاں کے ایک مکھیہ تھا اس نے قائل ایسا کرتے ہیں اب کوئی بھی آئے گا ہم نے کسی بات سننی نہیں ہم نے ان کو بولنا ہے کہ سب اکٹھے آؤ اکٹھے آ کر کے بعد بتاؤ کہتے ہیں وہ اکٹھے آئے ان کے فرمولے انہوں نے کہا بھئے فلانے دن آ جاؤ وہ بھی آئے یہ بھی آئے وہ بھی آئے کہتے ہیں اللہ کے کرم سے کچھ ایمان والے بھی پہنچ گئے ایک ایمان والے کو اللہ نے دل میں بات ڈالی ہر ایک اٹھا اپنے اپنی تقریریں کرنے لگا دھوئے دار جوشیلی تقریریں اور یہ تو اپنے آدمی کی کیا کہتے ہیں یہ مٹیویشن پاور ہیں کہ کون کس کو منوالے اس سے کوئی حق نہیں سمجھ میں آتا ہے اس سے تو آدمی کی وہ ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ جس سے دوسرے کو قائل کر لیتا ہے ہر ایک آدمی تقریر کر رہا ہے ایک نے کہا دیکھو وہی تقریروں سے کام چلنے والا نہیں ہم میں سے کوئی اپنی دعوت نہیں دے سکتا ہے ہم سب کے سب کوئی کتاب لے کر آئے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں ہمارے برادرین وطن گیتا کو لے کر گئے ہیں کوئی دوسرا گرند صاحب کو لے گیا ہے کوئی بائبل کو لے گیا ہے کوئی کسی اور کو لے گیا ہے ایسا کرتے ہیں ہم سب اپنی اپنی کتاب پڑھ کر کے سناتے ہیں جس کی کتاب تمہیں اچھی لگے وہ مان لو اور جس کی اچھی نہ لگے اس کو رجیکٹ کر دو اللہ کا کرم اللہ کا احسان کہتے ہیں ہم نے پہلے ان کو موقع دیا تم پڑھو انہوں نے پڑھا ایک نے پڑھا دوسرے نے پڑھا تیسرے نے پڑھا ہمارے بھائیوں کا نمبر آئے انہوں کا ہم تو ڈھپلی کے بارے پڑھی نہیں سکتے ہیں پہلے وہ لاؤ تھپوڑے والا وہ بجائے گا تب ہم پڑھیں گے بغیر اس کے اب تو ہمیں بھی شوق ہونے لگ گیا ہے دروشری پڑھتے ہیں ہم وہ ڈھپلی بجاتے ہوئے ایک صاحب میرے پاس آئے کہ نہیں لگے یہ رنگ ٹون رکھ سکتا ہوں میں نے کہا کیا اس میں وہ ڈھول بجائے جا الحق اللہ اکبر یہ قرآن کی توہین اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی ہے قرآن نے کہا عیسائیوں کے لئے یہودیوں کے لئے فرمایا ان کی رال ٹپک گئی ان کی رال ٹپک گئی یہ ان کے لوگوں کی ریس کرنے لگے جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے ان کو اتنے بھی شرم نہیں آئی اب ہماری بھی رال ٹپک رہی ہے ہم بھی کہتے ہیں وہ بجاتے ہیں ہم بھی بھی تھوڑے دے دو یہ وہی طریقہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام قوم نے کہا تھا نا موسیٰ اے خدا کو کیسے مانیں کچھ ہمارے لئے بھی بنا سامنے کوئی بت رکھا ہو پوچھیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیسے مانیں گے اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ ہم تو بغیر ڈبلی کا پڑھی نہیں سکتے انہوں نے کہا چلو ڈبلی والے کا بھی انظام کریں گے سمیتے ہیں ڈبلی اس کا بھی انظام کیا انہوں نے پڑھ کر سنایا پھر اللہ نے آخر میں موقع دیا ایمان والے کو خاتم الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو آخر میں اللہ نے موقع دیا لیکن آخر میں آیا اللہ پاک نے اس کی دل کو اس کی بات کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا اور یہ قرآن کا موجزہ ہے قرآن پاک نے ایک مقام پر کہا ہے اے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرقین میں سے کوئی آپ سے پناہ لے کہ صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا دین کیا ہے این میدان جنگ میں جبکہ جنگ کا بگل بھی وہی بجائیں اعلان بھی وہی کریں حملہ بھی وہی کر کے آئیں سب کچھ وہی کریں پھر بھی کہیں نہیں ہم دین کو سننا چاہتے ہیں آپ سے فرمایا فَاجِرُهُ عَدْر ہے آپ کو کہ آپ ان کو بنا دے دیجئے گا آنے دیجئے گا یہاں حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے قرآن کو سن سکے یعنی کہا حَتَّى يَفْحَمَ كَلَامَ اللَّهِ یعنی کہا حَتَّى يَعْقِلَ كَلَامَ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کے قلام کو سن سکے اللہ کے قلام کے سننے کی بھی ایک تاثیر ہے ایک عجیب تاثیر ہے جب اللہ کے ایک نیک مندے نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ سارے لوگ وہ قبیلے کے لوگ اٹھ کے انہوں نے کہا بھئی ہماری سمجھ میں بات آگئی بس یہ لاسٹ میں جو آئے ہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی نور ہے کوئی روشنی ہے جو آسمان سے تبق رہی ہے باقی تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں کوئی ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا ہے آپ کی بات ہوگا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے یہ کانوں سے ٹکراتی ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں بات وہ دل سے ٹکراتی ہے وہ اندر اتر رہی ہے میں کہہ رہا تھا یہ بات کہ ہم قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے اس کا ایک اثر ہے اسی سے پوچھیں اور پھر سب سے پہلے مفسر اور قرآن لانے والے صاحبِ وحی سے پوچھیں جن کے پائے مقدس جن کی عمر کی قرآن قسم کھا رہا ہے ان سے پوچھا گیا ایسے موقع کے لئے میں بات کھول کر کہہ رہا ہوں ایسے موقع کے لئے اے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیشنگوئی فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ فرادی پیدا ہو جائیں گے جتنا مجھ سے دور ہوتے رہیں گے اتنے دین میں کمزوریاں آئیں گی نینے فر کے گھڑے ہو جائیں گے نینے طب کے گھڑے ہو جائیں گے اور وہ پرانی آواز پھر لگے گی کون سی ہر طبقہ جو اس کے پاس ہوگا وہ کہے گا وہ سچ میں اس کے اوپر خوش بس میں جنتی باقی سارے کے سارے جہنمی آپ نے فرمایا ہاں بنی اسرائیل بہتر میں بٹے تھے تم تیہتر میں بٹوگے اس سے بھی ایک فرقہ آگے نکلوگے عرض کیا ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون سا طبقہ ہوگا جو آپ کے راستے پر ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا جو حق والا راستہ ہوگا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات جواب میں ارشاد فرماتے ہیں آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں جیسے مجھے بتایا گیا آپ سب جانتے ہیں کہ کون سی بات ارشاد فرمائی میں تو اس سے اس بات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس سے آپ کا آپ سے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کو ہمارے ذہنوں کے مطابق صاف بات آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جو قرآن پر ہوگا جو حدیث پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جو قرآن پر نہیں ہوگا جو حدیث پر نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا بات ہونی چاہیے تھے ایسے کہ نہیں بولو صاف سی بات تھی بھئی جو مجھے مانتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے جو قرآن کو مانتا ہے جو حدیث کو مانتا ہے وہ جنت میں ہونا چاہیے اور جو ان کو نہیں مانتا وہ جہنم میں ہونا چاہیے صاحب بات تھی لیکن میرے آقا آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا آپ نے کیا فرمایا مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي بس ایک طبقہ ناجی ہوگا اور وہ وہ طبقہ ہوگا جو اس راستے پر ہوگا جس پر میں ہوں وَأَصْحَابِي اور میرے صحابہ بھی ہیں اکیلا اپنے نام نہیں لیا اکیلا قرآن کا نام نہیں لیا کیوں کیا ضرورت پیش آئی اس لیے کہ امت ساری کی ساری اللہ کے حبیب کو نہیں دیکھ رہی ہے سب سے پہلے صحابہ نے اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے صحابہ نے جو قرآن کو سمجھا صحابہ نے جو اللہ کے حبیب کو سمجھا وہ جو تشریح کریں گے فرمایا بس وہ محتبر ہوگی اور اس سے ہٹ کر جو تشریح ہوگی وہ محتبر نہیں ہوگی منافقین سے کہا گیا انہوں نے کہا جناب ہم بھی ایمان لائے ہیں آپ کو کیا اشکال ہے ہمارے ایمان کے اوپر فرما تم ہی نہیں قیامت تک آنے والے سب کان کھول کر کے سنیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا پس اگر کوئی ایمان لائے گا اگر یہ منافقین ایمان لائیں گے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اس طریقے کے مطابق اس سوچ کے مطابق اس انداز کے مطابق بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جس طریقے کے مطابق تم ایمان لائے ہو صحابہ کو کہا جس طریقے کے مطابق تم ایمان لائے ہو فَقَدِهْ تَدَوْ تو وہ ہدایت پائے گا اور اگر اس طریقے کو کوئی ہٹ چھوڑ دے گا ہٹ جائے گا اس طریقے سے فرمایا گمراہ ہو جائے گا اور اتنے ہی نہیں اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا لوگ انہیں عرض کیا یہ حدیث سب آپ کی سنی ہوئی پڑے لکھے لوگ اور یہ مشہور حدیثیں ہیں مشہور کتابوں کی حدیثیں ہیں آپ نے فرمایا کہ لوگ گمراہ ہوں گے علم اٹھ جائے گا عرض کیا گیا کہ کیا وجہ کیسے اٹھے گا کیا قرآن دنیا میں باقی نہیں رہے گا کیا حدیث دنیا میں باقی نہیں رہے گی یہ سب کا سب مٹ جائے گا فرمایا یہ تو قیامت سے پہلے نہیں مٹے گا پھر کیا ہو گیا فرمایا صحیح علم کے جاننے والے اٹھ جائیں گے صحیح علم کے جاننے والے اٹھ جائیں گے اور جاہل قسم کے لوگ میدان میں اترائیں گے بازو چڑھا کر کے اور وہ کیا کریں گے پھر فرمایا وہ پھر فافتو بغیر علم بغیر علم کے فتوے دیں گے فدلو وعدلو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے فرمایا اس طریقے سے دین مٹے گا اس طریقے سے علم مٹے گا حروف نہیں ختم ہوں گے باقی رہیں گے وہ تو قیامت کے قریب کی بات ہے فدلو وعدلو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے میرے ایمانی بھائیوں جس بات پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور اللہ کا کرم اس کا احسان ہے میں قطعی طور پر کسی جماعت کی نہ دعوت دیتا ہوں نہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جوڑتا ہوں اور نہ میرے اسادزہ نے ایسے کبھی کیا نہ ہمارے دین نے اس کی ہمیں سوچ دی کہ ایک پارٹی کا یہ نام رکھیں ایک پارٹی کا وہ نام رکھیں ایک پارٹی کا اور نام رکھیں بھئی تلکہ امت المسلمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا اور سمعاکم تم ہم بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا کیا کسی اور نام کی ضرورت ہے یہ نام ہمارے لئے کافی ہے لیکن اس نام کو پانے کے لئے ہم کس راستے پر چلیں میں کہتا ہوں بالکل کسی طبقے کی بات نہیں کسی جماعت کی بات نہیں ہم اس بات کو مانیں سب سے پہلے کہ دین وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا دین وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا اور میرے ایمانی بھائیو اس امت میں سب سے پہلے جو گمراہی کا دروازہ کھلا تاریخ کے کھڑکیاں کھولو اپنے دماغ کے دھریچوں میں جھنکو جو سب سے پہلے گمراہی کا دروازہ کھلا وہ اسی بات کے اوپر کھلا تھا کہ صحابہ کو نہیں ماننا ہے ابو بکر کو نہیں ماننا عمر کو نہیں ماننا عثمان کو نہیں ماننا آپ اف کہہ رہے ہیں کہ یہ حیرت کی بات نہیں ہے سب سے پہلے جو طبقہ کھڑا ہوا اس نے کہا ہم ابو بکر کی خلافت کو چیلنج کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی کی خلافت کو چیلنج کرتے ہیں ہم عثمان غلی کی خلافت کو چیلنج کرتے ہیں ہم ان کی خلافت کو نہیں مانتے ہیں پھر اس کے اوپر اور ترقی ہوئی وہ آگے بڑھیں انہوں نے کہا ارتدباد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یہ سب مرتد ہو گئے تھے نوز باللہ حضور کے بعد اے اللہ خمسہ بس پانچ بچ گئے تھے باقی سارے کے سارے مرتد ان سے کہو بے شرمو کچھ تو سوچو کیا کر رہے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی جن کو تم کہتے ہو کہ پانچ میں سے ایک بچ گئے تھے وہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں تھے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں میں تھے تم کیا سوچ رہے ہو انہوں نے کہا اس شخص کا ایمان موتبر نہیں جس کے اندر تقیہ نہ ہو اور تقیہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے کبھی ظاہر نہ کرے سب کے ساتھ چلتا رہے بانسلمہ اللہ اللہ برابر رام 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 جمنا گیا تو جمنا داس گنگا گیا تو گنگا رام ویسے ہی چلتا رہے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے بس وہی پکا مومن ہو سکتا ہے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی تقیہ کیا ہوا تھا وہ ڈر گئے تھے اس لیے اظہار نہیں کر رہے تھے اور ان سے کہو بے شرمو کچھ تو سوچو دردرہ خیبر جس نے اڑا وہ اٹھایا اسداللہ الغالب جن کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا وہ گھبرا گئے حالات سے انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہائے ہائے اور تاریخ آپ کو اس سے بھی پیچھے لے چلتی ہے بزرگ فرماتے ہیں ایک خلیفہ اللہ نے بنایا ایک کھڑا ہو گیا کہا میں نہیں مانوں گا تیرے خلیفے کو کہا کیوں نہیں مانے گا اس نے کہا اس کو پیدا کیا مٹی سے مجھے پیدا کیا آگ سے میں کیسے مان سکتا ہوں اس کو فخرج انکم ان الساغرین دفع ہو جا دفع ہو جا تیرے لیے یہاں جگہ نہیں ہے اور ایک خلیفہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور ساری تاریخ اس کی گواہ ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زدگی میں آپ نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا مری ابابا بکرن انہوں نے کہا وہ آپ کے غم میں اتنے کمزور ہیں اتنے نڈھال ہیں وہ نہیں یہ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ کے مسلے کے اوپر خود کھڑے ہو جائیں جب مسلے کو خالی دیکھیں گے آپ سے کیسے ہمت ہوگی اب ابابا بکر کی کہ آگے بڑھ کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو آپ کسی اور سے کہیے عمر سے کہیے عثمان سے کہیے عبد الرحمن بن عوف سے کہیے عبداللہ بن مسعود سے فرمائیے اور صحابہ ہیں فرمایا نانا مری ابابا بکرن فلیو صلی بن ناز اب ابابا بکر کے سوا کوئی اس مسلے پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو سکتا ان کی زندگی میں کیسے کسی دوسرے کو کھڑا کروں پھر وہ طبقہ جس نے کہا ان کو صحابیت سے نکال دو جس کو قرآن کہہ رہا ہے صحابی سانی اثنین اذہما فی الغار اذی اقول لساحبی اذی اقول لساحبی ارے یاد کرو کس نے مدد کی میرے دین کی جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور کے اندر تھے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا سانی اثنین صرف ایک تھے حضرت ابابا بکر صدیق جب آپ ان سے کہہ رہے تھے اور کیسے کہہ رہے تھے قرآن کہہ سکتا تھا اذی اقول لی ابی بکر جب ابی بکر سے آپ کہہ رہے تھے نہ قرآن نے کہا اذی اقول لی صاحبی جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے میرے ایمانی بھائیو یہ پہلا دور ہے جو ٹوٹتا ہے یہ پہلا دروازہ ہے جو ٹوٹتا ہے یہ پہلی کھڑکی ہے جو کھولی جاتی ہے گمراہی کے لیے کہ صحابہ سے اعتماد کو ہٹا دیا جائے آگے بڑھ جاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو عشرہ مبشرہ کر رہے ہیں جن کو چلتا پھرتا جنتی کر رہے ہیں کسی کو اس سے انکار نہیں آپ فرماتے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ عبداللہ ابن مسعود فی الجنہ فلا 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 نام لے کر فرماتے ہیں یہ سب کے سب جنت میں ہیں ایک یا آقا کا ارشاد اپنی جگہ رکھو ایک دوسرا ارشاد رکھو حضور فرماتے ہیں فرمایا میرے بعد دین کے اندر نئی باتیں نکالی جائیں گی سنو مَنْ اَحْدَثَ فِي عَمْرِنَا حَادَ فَهُوَ رَدٌ میرے بعد جو میرے دین کے بارے میں نئی بات نکالے گا وہ کہے گا جتنا گھڑ ڈالو اتنا ہی مٹھا ہوگا فَهُوَ رَدٌ وہ مردود ہے وہ مقبول نہیں ہے دین بس وہی ہے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس میں ایک تنکے کے برابر اگر کوئی اضافہ کرے گا وہ بے دینی ایک تنکے کے برابر اگر کوئی کمی کرے گا وہ بے دینی ہو جائے گی وہ سب قسم مردود اور فرمایا اگر کوئی ایسے آدمی کو دیکھے کہ جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہیں اور پھر اس کا احترام کرے پھر اس کی توقیر کرے پھر اس کی تعظیم کرے جس نے بیدتی کا احترام کیا اس نے پورے دین کو گرا دیا بیدتی کا یہ مقام پھر جس کو اللہ کے حبیر فرمائیں کہ یہ چلتا پھرتا جنتی ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی فلان جنتی پھر ایک میرے جیسے ناہیل آدمی کھڑا ہو میں کھڑا ہوں یہ عمر کی بیدت ہے یہ عثمان کی بیدت ہے یہ علی کی بیدت ہے ہاں بیدت مسعود ہاں بیدت بلال ہاں بیدت فلان ہاں بیدت فلان کون پھر امی سے بچ گیا جو بیدتی نہیں رہا پھر سارے صحابہ نے جن کو امیر المومنین بنایا سارے صحابہ نے جن کی عزت کی اس کا مطلب سارے صحابہ نے مل کر دین کو گرا دیا میرے ایمانی بھائیو یہ وہ دروازہ ہے میں اپنے نوجوان ساتھ سے کہتا ہوں میں قتل نہیں اس بات کو کروہ دار میں قتل کسی جماعت کی دعوت نہیں دیتا ہوں میں کہتا ہوں جس جماعت میں آپ کا دل چاہے اس میں رہو جس میں آپ کی طبیعت لگے اس میں رہو ہاں قرآن ایک بات کہتا ہے فرمایا ٹھٹھولو تلاش کرو اور آپ کے سامنے اللہ کے حبیب کی کتاب موجود حدیثیں موجود ہیں قرآن موجود ہیں آپ بھی پڑھو تحقیق بھی کرو مقام پر بھی پہنچو لیکن آپ یہ سوچ کر کے پہنچو دین وہی ہے جو صحابہ نے پیش کیا ہے اگر آپ صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہو دین نام کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں بچتی ہے قرآن کس کے ذریعے سے ملا بولو صحابہ کے ذریعے سے حدیث کس کے ذریعے ملی صحابہ کے ذریعے سے نمازی قصے ملی صحابہ سے ملی روزے قصے ملے صحابہ سے ملے پھر ہم ان کو بیچ میں سے ہٹا دیں ہمارے پاس کیا بچے گا پھر قرآن پر اعتماد ختم ہو جائے گا ہم کہیں گے نعوذ باللہ صحابہ نعوذ باللہ صحابہ نعوذ باللہ خاکم بدہن اگر عمر بیدت کر سکتے ہیں اور سب اس کے اوپر اتفاق کر سکتے ہیں تو پھر ابو بکر بھی یہ بیدت کر سکتے ہیں کہ قرآن میں مزید کوئی چیز ایڈجسٹ کر دی ہو ایسے لکھ دیا ہو چونکہ انہی کے دور میں جمع ہوا عثمان نے بھی ہو سکتا ہے ایسے کر دیا ہو نعوذ باللہ صحابہ نعوذ باللہ صحابہ نعوذ باللہ حضرت علی نے بھی ایسا کر دیا ہو میرے ایمانی بھائیوں یہ شیطان کی سوچ ہے اور بڑی چلاکی کے ساتھ آتا ہے وہ ہمارے دماغوں میں بہت چلاکی کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے اشار روز سے لوگوں تمہیں دنیا دھوکہ نہ ڈال دے اور خاص طور سے وہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے مکہ کے مشرقین کو مخاطب کیا کیسے ڈالتا ہے دھوکے میں یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان میں صرف آپ کو قرآن کی آیتیں سناتا ہوں کسی کا اختلاف ہے قرآن سے یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان اے آدم کی اولاد تم کو شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے کیوں انہو یراکم ہوا وقبیلو ملحیزو لا ترونہم وہ تم کو ایسے ڈھنگ سے دیکھ لیتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو وہ خاموش راستوں سے آتا ہے وہ خفیہ راستوں سے آتا ہے وہ کبھی تحجد گزار اور عبادت گزار کو رات کو جگاتا ہے کہتا ہے عبادت کر گریہ آزادی زاری کر تاں کہ صبح کی جماعت چھوٹ جائے وہ کبھی صدقہ کرنے والے کو کہتا ہے ذرا جوشمیہ اعلان کر کے میں نے صدقہ کیا ہے تاں کہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے لیکن اندر سے اس کو گدگدی دیتا رہتا ہے کہ یار تو بھی بڑا سخی ہے اس کے صدقے کو برباد کرتا ہے وہ بڑا مکار ہیں اس سے ہشار رہو فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں تمہارے لباس کو اتروا دے اور تم کو ننگا نہ کر دے فرمایا جب کوئی شیطان کے چکمے میں آتا ہے سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا لباس اتر جاتا ہے وہ ننگا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے سورہ عراف میں فرمایا وہ تم کو جنت سے نہ نکال دے اور تم کو بے پرد نہ کر دے جیسے کہ سب سے پہلے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو انہوں نے اس نے بے پرد کیا تھا کیسے ہوا تھا جب آدم علیہ السلام کو جس بات سے منع کیا گیا تھا انہوں نے وہ دانہ کھایا سب سے پہلے کیا اثر ہوا سب سے پہلا کیا اثر ہوا فرمایا سب سے پہلے دونوں کی شرمگائیں کھل گئیں ایک دوسرے کے سامنے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلِيْهِمَا مِمْ وَرَقِلْ جَنَّةِ تو دونوں جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے یا خدا یہ کیا ہوا شیطان کیا کرے گا تم کو ننگا کرنے کی کوشش کرے گا کسی کو دین و دھرم کے نام پر ننگا کرے گا ہمارے پنجابی ایک مست نے کہا کہتا ہے دل جنہ دہشت کے نال توتے انہوں پروں میں لطار نہیں کی بھئی اندر سے دل صاف ہونا چاہیے اوپر سے کپڑے لگانے کی کیا ضرورت ہے یوں ننگا کرے گا کسی کو ترقی کے نام پر ننگا کرے گا کسی کو کسی اور نام پر ننگا کرے گا مبارک صاحب چلاتے رہے کہ ٹکھنے سے اوپر پنجامہ کرو امت تیار نہیں ہوئی لیکن یورپ سے ایک بندماش آیا اس نے یہاں چڑھا کر کے کچھا لگا کر کے ذرا ایک دوڑ لگائی سڑک کے اوپر سارے اس کے پیچھے سارے اس کے مقلد یوں تقلید کے لئے تیار نہیں اس کی تقلید کے لئے سب تیار دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے کہا وہ بڑے چلاکی سے آئے گا اس کے فراد سے بچنا کیا فراد کرتا ہے وہ اس کا ذاتی تجربہ یہ ہے ذاتی تجربہ ہے اس کا کہ پروردگار ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر وقت میں سنتا ہے اس کا در ہر وقت میں کھلا ہے اس نے در کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میرا در ہر وقت میں کھلا ہوتا ہے میرے در سے کوئی مایوس ہو کر نہیں جا سکتا ہے قُلْ يَا عَبَادِيَا الَّذِينَ اصْرَفُوا عَلَىٰ آنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا لیکن اس کے باوجود وہ تم کو چکمیں دے گا کیسے چکمیں دے گا وہ تمہیں کہے گا تمہاری تو سنے گا نہیں مگر ان کی موڑے گا نہیں تم کیوں مانگتے ہو خدا سے تمہارا تعلق خدا سے توڑے گا حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ خدا سنتا ہے کیسے اس کو معلوم ہے میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں راندہِ درگاہیں پروردگار غصے میں ہیں اور کہا اس کو اخرج نکل جائے یہاں سے فہبت نکل جائے یہاں سے فَإِنَّكَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ تُم مردود ہے فَإِنَّكَ مِنَ السَّاغِرِينِ تُو بدبخت ہے تُو زلیر ہے تیرے یہاں رہنے کا موقع نہیں ہے ولی نہیں ہے خدا کا نافرمان خدا کا غدار خدا سے مقابلہ کرنے والا خدا سے مناظرہ کرنے والا خدا کو مناظرے کی دعوت دینے والا چیلنج کرنے والا خدا سے مقابلہ کر رہا ہے لیکن تُو جانتا ہے باری تعالیٰ کی صفات پروردگار کی صفات جانتا ہے ایسے وقت میں خدا جلال میں اور یہ نافرمان کہتا ہے خدا یا تو نکال تو رہا ہے مگر ایک دعا کرتا ہوں اس کو پتا ہے دعا رات نہیں ہوتی اس کی بارگاہ سے ایسے وقت میں دعا کر رہا ہے کیا کہتا ہے ربی فانذرنی ربی فانذرنی اے خدا الہ یومی بعصور اے اللہ اب تُو نکال تو یہاں سے رہائی ہے لیکن میری ایک دعا ہے کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے مجھے جلدی موت نہ جی جائے جب تک دنیا میں انسان زندہ رہیں جب تک قیامت نہ آئے تب تک مجھے بھی موت نہ دی جائے کیا کرے گا کہا اس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوْا اَكْفَرَهُمْ شَاکِرِينَ آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور تُو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا فرمایا اور کیا کرے گا اُذِلَّنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ وَلَا تِيَنَّهُمْ میں ان کو گمراہ کروں گا میں ان کو عرض میں دیلاؤں گا میں ان کو بدو بناوں گا میں ان کا دل دنیا میں الجھاؤں گا یہ سب تجھے بھول جائیں گے فرمایا اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظُرِينَ جا تیری دعا قبول ہو گئی جا تیری دعا قبول ہو گئی تجھے قیامت تک کے لئے محلت دے گئی اس کی دعا قبول ہو گئی اس کا تجربہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی لیکن وہ بے وقوع بنائے گا تم کو اور تم سے کہے گا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تم اس راستے سے آو تو پھر قبول ہوں گی رب کہہ رہا ہے اِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قَرِيب جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہہ دو میں قریب رہتا ہوں لیکن وہ کہے گا وہ تم کو خدا کو نعوذ بللہ ایک پولیس والے تھانے دار کے اوپر قیاس کروائے گا لوگوں کا ذہن بنائے گا کہے گا جب تھانے دار سے ملنا ہو ایسے ہی تھوڑا چلے جاتے تھانے دار کے پاس پہلے سفائی سے ملتے ہیں سوائی حوالدار سے ملاتا ہے حوالدار پھر اے ایس ای سے ملاتا ہے اے ایس ای پھر سب انسپیکٹر سے ملاتا ہے سب انسپیکٹر پھر ایس اچو صاحب سے کہ دربار میں پیش کرتا ہے درخواست قبول ہو تو سبحان اللہ اور ہو سکتا ہے کہ یوں ہی مرد کر دی جائے واپس کر دی جائے نعوذ باللہ خدا کوئی تھانے دار ہیں تھانے دار کے اوپر خدا کو قیاس کروائے گا اے لوگوں دھوکے میں نہیں پڑنا یا یوہن ناس اے لوگوں دھوکے میں نہیں پڑنا فلا تغرنن لکم الحیات الدنیا ولا یغرنن لکم باللہ الغرور شیطان کا پہلا دھوکہ ہے اللہ کی رحمت سے بندوں کو مایوس کرتا ہے دوسرا دھوکہ ہوتا ہے ان روزنوں کو بند کرتا ہے ان سراخوں کو بند کرتا ہے جہاں سے علم آ سکتا تھا اور وہ سراخیں صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن سے آدمی سیکھ سکتا تھا ان سے اعتماد اٹھا دیتا ہے کہتا ہے یہ تو ان کی پیتت ہو سکتی ہے اس لیے ان کی بات تو ماننی نہیں ارے قرآن کہتا ہے اولائیک اللذین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی اللہ نے امتحان لیا ان کو پاس کر دیا تقوی کے لئے خالص کر دیا تو کونوں تفیل کرنے والا والذین آمنوا اشدہہم علا الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدہ یبتغونا فضلا من ربیہم ورزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے فرمایا ان کی یہ صفات اشدہم علا الكفار رحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدہ یبتغونا فضلا من ربیہم ورزوانا مگر تم سے وہ علم کا دامن چھڑانے کے لئے تم سے علم کو چھیننے کے لئے تم کو ان سے متنفر کر دے گا اور اگر آپ میری بات نہیں سمجھے آگے بڑو آج کے شیطان نے جو بڑا شیطان بزرگ شیطان سمجھتے ہوں گے آپ جس نے مل کر محنت کی اس نے کیا کیا قرآن سے اعتماد کے لئے بات نہیں کی اگر وہ کہے گا کہ قرآن غید موتبر ہے کون مانے گا اس نے تو تیار کیا آپ پڑے لکھے لوگ ہیں انٹرنیٹ پر دیکھتے ہوں گے آئے تو اس کا بنایا ہوا الفرقان ملتا ہے لیکن کوئی مانتا ہے اس کو ایک بھی اس پر ایمان نہیں لایا انٹرنیٹ پر بھی چھوڑا فری میں ملتا ہے جہاں سے چاہو ڈنلوڈ کرو اس کو پڑھو مگر کوئی اس پر ایمان الحمدللہ نہیں لایا اور قیامت تک نہیں ہلائے گا کون مان سکتا ہے ان دندلہ ہٹ کو کسی کے خوبصورت چہرے کو گرد سے گرد ڈالود کیا جا سکتا ہے قرآن کے اوپر وہ گرد ڈال سکتا ہے آسمان پر تھوکے گا مو پر تھوک پڑے گا قرآن کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا قرآن نے ابو جیل کو کہا کل لا انہا تذکرہ کچھ نہیں ہوتا تیرے نہ ماننے سے نہ مان جا دفع ہو جا جہنم میں جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے اس نے کیا کام کیا دیکھا قرآن اوپر تو بات چلتی نہیں حدیث کی بات بنتی نہیں اس نے امت کا رابطہ اہلِ علم سے توڑ دیا میں نہیں کہتا ہوں مدرسے کے مولوی سے توڑا میں نہیں کہتا ہوں مسجد کے امام سے یا مفتی صاحب سے فلان سے توڑ دیا فلان سے جوڑا میں کہتا ہوں اصحابِ علم سے توڑ دیا پھر کیا رہ گئے پھر رسالے کے مولوی رہ گئے پھر کتابڑیوں کے مولوی رہ گئے پھر دو دو پیسے میں جو کتابیں پمفلٹ ملتے ہیں اس کے مولوی رہ گئے فضلو فازلو فافتو وغیر علم بغیر علم کے فتوے دینے لگے فضلو وازلو اور وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سازش میں اس چال میں عجیب بات ہے پڑا لکھا دور ہے ایک آدمی علاج کرانے کے لئے جاتا ہے اس سے پوچھتے ہیں بھئی کس کو دکھا ہے بیٹے کو کہتا ہے فلان ڈاکٹر کو دکھایا پوچھا کیا کیا اس نے کہتے ہیں جناب آپ کو معلوم نہیں وہ کافی ماہر آدمی ہے اس کی کافی بڑی جانکاری ہے کام کیا اس نے کیا کہا وہ میڈیکل اسٹینڈ ہے پاگل ہو گیا اس دور میں میڈیکل اسٹینڈ کو بیٹا چیک کروا کیا ہے پاگل ہو گیا اگر کوئی کہے نہیں فلان ایم بی بی ایس کو میں نے دکھایا اس کے ڈاکٹر کو دکھانا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں فلان ڈاکٹر کو دکھا کے لیا جو اس مضمون کا سپیشلسٹ ہے لوگ پھر بھی نہیں مان اتمنان کرتے کہتے ہیں یار سپیشلسٹ ہے آج یوں بھی ڈگریہ مل چاہتی ہیں کچھ سڑک چھاپ بھی ہیں ایسے بھی چھاپ کر لے آتے ہیں کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھاؤ جو اس مضمون کا باہر ہو اور اگر بیٹرن ہو یا امریکہ ریٹرن ہو میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہیں جمہوں میں ایک مردہ میں نے یہ بات کہہ دی چونکہ وہاں کاف اکثر امام لگاتا ہے میں نے کہہ رہا ہے کم سے کم جو امام لگ رہا ہے اس سے پوچھ لو کہ وہ کہیں پڑھ کر آیا ہے اس نے کہیں کچھ حاصل کیا ہے اگر آپ کو نالی صاف کرنے کے لیے کسی کو لگانا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہو کہ تیرہ سال پڑھنے کی ڈگری دکھا بھئی مفتی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میٹرک سے نیچے کسی کو نہیں لگائیں گے اور میٹرک تک تیرہ سال پڑھنے کے بغیر جا سکتا ہے نرسری الکی جی یوکی جی فارٹ سیکنڈ دھارٹ میٹرک تک جانے کے لیے کتنے سال چاہیے تیرہ سال تیرہ سال جب تک وہ نہ کہیں گھسیں جب تک نہ وہ محنت کرے تب تک اس کو نالی صاف کرنے کے لیے نہیں لگاتے ہیں میں نے کہا کہ امام صاحب پوچھ لو کہ اس نے تیرہ گھنٹے بھی کسی کے پاس لگائے سارے اماموں نے گلیوں میں آ کر میرے خلاف ارتال کی چوکوں میں جا کر مظاہریں کیے کہ جناب ہم سے کہتے ہیں کہ دکھاو تم نے کہاں پڑھا ہے اور اللہ جزائے خیر دے کچھ جوان اٹھ کڑے ہوئے انہوں نے کہا بات تو انصاف کی ہے کہ پوچھنا تو چاہیے بھئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کو دیکھو جس سے یہ دین لے رہے ہو کون آدمی ہے کوئی فرارڈی تو نہیں ہے بھئی پہلے دیکھو کس سے صحابہ کیوں حدیث کی سند بیان کرتے تھے میں نے حدیث سنی فلان سے اس نے سنی فلان سے اس نے سنی فلان سے اس نے سنی فلان سے اور اتنی سی بات کے اوپر حدیث کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی بیچ میں ایک فرارڈی بندہ آ گیا ہمیں اس کے اوپر کوئی ورحوسہ نہیں ہے ایک آدمی لمبت سفر کر گیا کسی کے پاس حدیث معلوم کرنے کے لئے آپ میں سے بہت ساروں نے یہ واقعہ سنا ہوگا اس کے گھر گیا گھر والوں نے کہا کہ اس وقت میں حضرت تھوڑی چہل قدمی کے لئے گئے ہیں اور گھوڑا بار چھوڑا ہوا تچرنے کے لئے اس کو لانے کے لئے گئے ہیں یہ گئے ان سے ملاقات ہوئی کہا کہ آپ اس علاقے کے مفتی ہیں آپ اس علاقے کے شیخ ہیں آپ اس علاقے کے محدث ہیں کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں اللہ کا احسان اس کا کرم ہے البتہ میں بھی حدیثی بیان کرتا ہوں اور فلان کی سند سے بیان کرتا ہوں فلان کی سند سے بیان کرتا ہوں فلان کی سند سے بیان کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ روایتوں کی تحقیق چاہیے تو آپ گھر تشریف لے جائیں گے آرام سے اتمنان سے بیٹھیں انہوں نے کہا چلتے ہیں تو ان کا گھوڑا چھڑ رہا تھا دور تو اس نے گھوڑے میں گھوڑے کو بلانے کے لئے اپنی جھولی ایسے کی اور گھوڑے کو ایسے ایسے کیا تو گھوڑا آ گیا اس نے پوچھا کہ گھوڑا کیوں آیا کہا میں اپنی جھولی میں دانے رکھ کر گھوڑے کے کھلاتا ہوں تو گھوڑے نے سمجھا کہ دانے ہیں اس میں اس لئے گھوڑا آ گیا انہوں نے کہا کہ آپ کی جھولی میں دانے ہیں کہا دانے تو نہیں ہیں کہا میرے حبیب نے منع فرمایا ہے ایک عورت نے اپنے بچے کو کہا تھا ادھرہ تجھے کچھ چیز دیتی ہوں جب بچہ آیا تو اس کو دو بوسے دیئے اس کو چومہ اور کچھ نہیں دیا اللہ کے ابھی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ تم بیٹے کو ابھی سے جھوٹ بولنا سکھا رہی ہو کہ اس کو دیتی کچھ نہیں ہو اور کہتی ہو کہ آج تجھے چیز دوں گی تم تو جانوروں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ تمہاری گود میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو بلا رہے ہو تو کیا تم مجھے دھوکہ نہیں دے دوگے دین کے بارے میں میں تم سے کچھ سننے کے لئے تیار نہیں ہوں جائیے آپ گھوڑے چلاتے رہیے آپ حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں آپ گھوڑے چلائے کیجئے ایک آدمی کے پاس لمبا سفر کر کے ایک آدمی آیا مسئلہ معلوم کرنے کے لئے گھر والوں نے کہا کہ حضرت باہر تشریف لے گئے ہیں آپ تشریف رکھیں تھوڑی دیر میں آ جائیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ سنائیں گے یہاں ان کا کمرہ ہے یہاں آپ تشریف رکھیں یہاں وہ عبادت کرتے ہیں اور کسی ان کے شاگرز نے ذرا آگے بڑھ کر کے کہہ دیا کہ جناب یہ مسئلہ ان کا دیکھئے اتنی عبادت کرتے ہیں ان کے پاؤں کے نشان ہیں ان کے سجدوں کے نشان ان کے ہاتھوں کے زمین پر مسئلے پر رکھنے کے نشان اس نے کہا ہے یہ ان کے نشان ہے کہا ان کے نشان کہا اللہ حولہ ولا قوت کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی سے حدیث سننے کی اس کا سجدہ سنت کے خلاف ہے سنت سے ثابت ہے سجدے میں انگلیاں بند ہوں اس کے تو انگلیاں ہوں وہ کھلی ہوئی ہیں یہ کیسی انگلیاں ہیں سنت سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے کہ ساری چیزیں قبلے کی طرف ہوں اس کا تو ہاتھ ہی قبلے کی طرف نہیں بھئی رہنے تو اس کو کہنا کہ امان والحفیظ بس آپ کا علم مبارک مجھے کوئی ضرورت نہیں اس لئے اللہ کے حبی فرما چکے پہلے دیکھو کہ یہ دین کس سے حاصل کرنا ہے چند جوان اٹھیں انہوں نے کہا بھی بات تو جائز ہے پہلے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے پڑھا کہاں ہے سیکھا کہاں ہے وہ جناب جب پوچھنے لگے کہ پڑھا کہاں ہے سیکھا کہاں ہے آدھے تو ایسے لوگ نکل گئے میں آپ کی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ آپ کو مبارک کرے علم آپ پڑھے لکھے لوگو میں جمہوں کی یہ بات کر رہا ہوں آدھے لوگ تو وہ نکلے کہ جن بیچاروں نے کبھی کسی درسگاہ میں قدمی نہیں رکھا تھا کسی علمی درسگاہ میں گئی نہیں تھے کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا ہے اس شخص کو جو کبھی گیا نہ ہو پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی زبردست خبر چھپی آپ پڑھنے ہیں بڑے لکھے لوگ ہیں میڈیا سے وابستہ ہیں کہ اودنپور میں ایک ڈاکٹر پکڑا گیا ڈاکٹری کرتے ہوئے حالانکہ اس کی اپونڈمنٹ سویپر کے طور پر ہوئی تھی لیکن کچھ دل وہ اس میں ہسپیٹل میں جارو لگاتے لگاتے دیکھ گیا کہ ڈاکٹر انجیکشن کیسے دیتا ہے دیکھ گیا کہ وہ دوائی کیسے کھاتا ہے لوگ اس کو ڈاکٹر بنا کر اس نے باقاعدہ اپنے کلینک کھولا ہوا تھا باقاعدہ ہندوستان کے دفعے کے تعد اس پر دفعہ لگا اس پر اس کو جیل کے اندر بند کیا گیا کہ تُرے کتنے لوگوں کو پتہ نہیں مارا ہوگا تجھے کس نے ڈاکٹر کی ڈگری دی ہائے بدقسمتی سید کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کی ڈگری مانگتے ہیں ایمان کو بچانے کے لیے کوئی مانگ رہا ہے رسالہ چھاب مولوی اخبار چھاب مولوی جہاں سے مل جائے سبحان اللہ کوئی نہیں پوچھتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ علم کے دروازے بند کرو میں نہیں کہتا ہوں کہ بس وہ عالم ہے کہ جو ایک پھڑکا لائے ڈگری کا میں کہتا ہوں پڑھا تو ہو کہیں علم تو حاصل کیا ہو اور صحابہ اور تابعین کا دیکھو طرزِ کلام وہ کیا کہتے ہیں سمعتو عبداللہ ابن مسعود ہوا قال سمعتو عائشت رضی اللہ تعالی عنہ ہی اتقون سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلان سے سنا وہ یوں کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں نے فلان سے سنا انہوں نے یوں کہا انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سنا عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عائشہ صدیقہ کو سنا عائشہ صدیقہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ ترتیب تو ہماری پاس ہونی چاہیے اللہ ہمیں دین کی ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ ہمیں علم کا ذوق عطا فرمائے ہم علم حاصل کریں حق کی تلاش میں لگیں کہیں ایسا نہ ہو جائیں ہم ان لوگوں میں سے محنت کرنے والے کر کر کے تھکنے والے لیکن لاشٹ میں انجام اللہ نے کہا جگہ جگہ فرمایا یہ عمل کرنے والے ہیں کیسے عمل کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمال قیامت کے دن ریخ کا ڈھار ہوں ریت کے ڈھیر نہیں بلگائے راہ کا ڈھیر ہوں گے راہ کا ڈھیر فرمایا کوئی قیمت نہیں کیوں اس لئے کہ بنیاد دین کو نہیں مانتے تھے اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے وہ بنیاد ہیں اگر اس کے اندر ذرہ سا شک ہو گیا فرمایا صبر بات کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے تمہارے عمال کی ابو جیل نے کہا میں عمل کرتا ہوں فلا عمل کرتا فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کا حق میں نے اس کو دیا ہے جو مجھے مانے آخرت کو دن کو نہ مانے اور جو مجھے نہ مانے آخرت کو دن کو نہ مانے اس کو عمال کا کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہاں لکھایا گے اس کے عمال قبول کیے جائیں گے اس کے عمال کوئی موت پر نہیں کرتا جائے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری بھائیوں اس کے لئے ایک بنیادی چیز ہے ہم خود پڑھنے والے بنیں ہم قرآن سیکھنے والے بنیں قرآن اعلان کر رہا ہے قرآن کہتا ہے میں آسان ہوں مجھے کوئی پڑھ کر دیکھے مجھے کوئی سمجھ کر دیکھے مجھے کوئی حفظ کر کے دیکھے مجھے کوئی سمجھ کر دیکھے مجھ پر کوئی عمل کر کے دیکھے مگر شیطان نے ہمارے دلوں میں کیا گسا رکھا ہے ہائے بہت مشکل بہت مشکل کہ مشتری ہم کو یاد ہو جاتی ہے فزکس ہم کوئی حفظ یاد ہو جاتی ہے بیالو جی ہم کوئی حفظ یاد ہو جاتی ہے مگر قرآن بہت مشکل ایک صورت ہم سے نہیں یاد ہوتی ہے سب کچھ ہم سمجھتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا بہت مشکل کیسے سمجھیں گے یہ سب شیطانی سوچیں وہ بند کرنا چاہتا ہے وہ سراخ جہاں سے علم آ سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے علم کے دروازے کھولے اللہ تعالی ہم کو ہدایت عطا فرمائے اور میں بات ختم کرنا چاہتا تھا لیکن میں آپ نے غیر مسلم بھائیوں کو ایک بات جمعوں میں کہتا ہوں یہاں اپنے ایمانی بھائیوں کو بات یاد کراتا ہوں اور اس پر بات ختم کرتا ہوں قرآن پاک نے ایک چیلنج کیا ہے اور کوئی تصور کی دنیا میں سوچ نہیں سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی دھرم دین والا کوئی مذہب والا مائی کا لال کھڑے ہو کر کے جو قرآن نے چیلنج کیا ہے نا اس کے سو میں سے ایک حصہ بھی کہہ سکے قرآن نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا گیا فرمایا ہم رشیٹ قسم کے لوگ نہیں ہیں ہم ڈھٹ جائیں ایک بات پر نہیں ہم کوئی مانو ہم کوئی مانو ہم کوئی مانو ہم کوئی مانو ہماری پارٹی صحیح ہے فرمایا نا ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی صحیح ہے قرآن کہتا ہے یہودیوں کو عیسائیوں کو مشرقین کو جوز کو صحابیوں کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہے کیا کہتا ہے فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن بھی سچا نہیں اگر تم کہتے ہو کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب بھی سچی نہیں ہے فَاتُو بِ کِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَحْدَا مِنْهُمَا اَتَّبِعُهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب جو اس سے زیادہ صحیح کتاب ہو اس سے زیادہ سچی کتاب ہو قرآن سے زیادہ سچی کتاب ہو قرآن سے زیادہ انسان کی رہنمائی کرنے والی ہو قرآن سے زیادہ دل کے اندر اترنے والی ہو اَتَّبِعُهُ مِنْ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے آپ کہیے کہ پھر میں بھی اَتَّبِعُهُ اسی کتاب کے پیچھے چلوں گا مگر کوئی پیش تو کرو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُواْ لَكَا اگر وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں اور سنو قیامت تک کبھی جواب نہیں دے سکتے ہیں فَعَلَمْ تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ صرف جہالت کے اوپر ڈھٹے ہوئے ہیں پھر جھوٹ کے اوپر ڈھٹے ہوئے ہیں اس کے سوا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے ایک بات دوسری بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فرمائے ان سے کہیے گا ہم نہیں کہتے ہیں کہ بغیر ہم نہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں نہ آئے تم نہ سمجھو اور تمہیں قرآن سچا نہ معلوم ہو اور پھر بھی تم زبردستی مان لو ہم یہ بات نہیں کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ کبھی بیٹھو تو صحیح ایک مرتبہ غور تو کرو ایک مرتبہ پڑھ کر تو دیکھو خالی ذہن ہو جو جوز اپنی یہودیت کو چھوڑ دے عیسائی اپنی عیسائیت کو چھوڑ دے مکہ کا مشرق اپنے شرک کو چھوڑ دے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دے اور اٹھ کھڑا ہو جائے اور ایک مرتبہ اکیلے بیٹھے اپنے رب سے مانگے اے خدا جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا تمہت تتفق کرو پھر تم غور و فکر کرو اور اللہ سے مانگو سیدھا راستہ کونسا ہے فرمایا جو راست اللہ سے تم مانگو گے ناممکن ہے کہ سوائے دین کے اللہ کے دین کے سوائے اسلام کے تمہیں کوئی دوسرا راستہ ملے مل سکتا ہی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات آج کے غیر مسلموں کو بھی کہ آپ پڑھ کر کے دیکھو قرآن اگر آپ کا دل کہے گا کہ یہ قرآن جھوٹا ہے تو آپ حق پر ہو آپ کہو کہ ٹھیک ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں لیکن پہلے پڑھ کر تو دیکھو قرآن کہتا ہے جو پڑھے گا سُمت تتفق کرو وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے کہ قرآن جھوٹا ہے وہ اسی پر پہنچے گا کہ قرآن سچا ہے مگر شرط ہے اس کے لئے ایک پہلے وہ ذہن کو خالی کرے پہلے وہ یہ تلاش کرے کہ میں حق کی تلاش کر رہا ہوں اور اس کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہ ہو اگر اس کے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہو وہ اپنی ایک تھیوری پہلے بنا لیتا ہے اپنی ایک سوچ پہلے بنا لیتا ہے پھر اس سوچ کو مضبوط کرنے کے لئے دائیں بائیں سے دیوارے تلاش کرتا ہے دائیں بائیں سے مٹیگل لاتا ہے دائیں بائیں سے مسالہ تلاش کرتا ہے اس کو حق نہیں ملے گا وہ تو سارے اس میں بٹھتا رہے گا میں یہ بات اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں آج کل کے فتنوں کے دور میں فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے فتنوں سے بچیں ہم دور ہو جائیں فتنے سے کسی قسم کے فتنے میں نہ الجیں ہم دیکھیں اللہ سے مانگیں کہ اللہ سیدھا راستہ کیا ہے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تیرے صحابہ نے کیا سکھایا تیرا سچا دین کیا ہے بس اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں اور یہ ناممکن بات ہے کہ ایک آدمی سچے دل سے رات کی تنہائی میں اللہ کیا کے گڑ گڑا کر کے اور مسلح پر آنسوں بہا کر کے اللہ سے ہدایت مانگے اللہ محروم کر دے ہو سکتا ہے اللہ فرماتا ہے سوئی کی ضرورت ہو وہ بھی مجھ سے مانگو اور دھاگے کی ضرورت ہو وہ بھی مجھ سے مانگو یہ ناممکن ہے کہ میرے گھر سے تم محروم لوٹ جاؤ جب وہ سوئی بھی دیتا ہے جب وہ دھاگا بھی دیتا ہے جب وہ روٹی بھی دیتا ہے تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے در سے ہم کو یوں خالی واپس کر دے اور ہدایت نہ دے کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے ساتھیوں کو سنا رہا تھا صرف ایک ہفتے پرانی بات ہے ایک انجینئر میرے پاس آئے غیر ایمان والوں میں سے مجھے کہنے لگے ایمان کے بارے میں کچھ باتیں پوچھیں آخر اس نتیجے پر پہنچے انہوں نے کہا کہ میں بالکل مان گیا ہوں ون وے ہے ایک ہی راستہ ہے جس سے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے لیکن اس راستے پر اگر آدمی چلے آپ مجھے بتاؤ آج تو اتنا کٹھنے اس راستے کو اپنانا کہ آپ کے اپنے بھائی نہیں چل رہے ہیں تو میں جب ایک نیا آدمی آوں گا تو حل چلنی مجھے